امی بی بی ایس نہیں کیا ہوا پروپر لیکن اس کو جب علاج کرنا آتا ہے تو اس کی آمدن حرام کیوں ہوں گی اس کو تو علاج کرنا آتا ہے ہاں غیر قانونی کہہ سکتے ہیں آپ غیر قانونی ہونے کا گناہ ہوگا لیکن علاج جب کرنا آتا ہے تو پھر وہ پیسے کیوں حرام ہوں گے تو یہ خوب سمجھ لیں یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آتا ہے اس کہنے کا اعتبار نہیں ہے یہ ڈاکٹر بتایا گا کہ تجھے آتا ہے کہ نہیں آتا ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے آتا ہے جیسے مذہبی سکولرز میں جو پروپر پاقاعدہ علم حاصل نہیں کیا لوگ آم لوگ ان کو کہتے ہیں بڑے بڑے سکولرز ہیں حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے سکولرز بھی نہیں ہوتے تو یہ کوئی سکولر ہی بتائے گا کہ یہ سکولر ہے بھی کہ نہیں ہیں تو ہر شخص جس کی فیلڈ ہے تو اس فیلڈ کا ماہر بتا سکتا ہے کہ یہ اس فیلڈ میں ماہر ہے یا نہیں ہے تو یہ آدمی جس کے پاس ڈگری نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کے سامنے اپنا تجربہ شیئر کرے بتائے وہ ڈاکٹر اگر اپنے طور پر بھی اس کو سیٹیفیکیٹ دے دینا کہ ہاں یار اس نے ایم بی بی ایس نہیں کیا لیکن میں مانتا ہوں یہ ڈاکٹر اس کو معلومات ساری ہیں تو بھی ہم کہیں گے یہ علاج اس کے لئے حرام نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو حکیم بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس فون آتے ہیں ایک صاحب نے کہا میں حکیم نہیں ہوں لیکن یوٹیوب پہ حکمت کا چینل چلا رہا ہوں میں جب آپ حکیم نہیں ہوں تو کیوں حکمت کا چینل چلا رہے ہو بھائی آپ پڑھا ہے آپ نے پروپر عوام بڑی متاثر ہوتی ہے فضول باتوں سے ادرک کے فضائل بیان کر دو دارچینی کے فضائل یہی یوٹیوب پہ نا حکیموں کے جو جالی حکیم ہے یہی چل رہے ہیں دارچینی کالی مرش ادرک سونف حلدی یہ سب چیزیں لگا لوگوں کہ بس اس سے یہ ہو جاتا ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے اس سے کینسر کا علاج ہے دبا کے ملینز ملینز ان کے سبسکرائبر ہیں نقصانات بیان کرنے پر آؤ تو اس میں زمین آسمان کے قلابیں ملا دو اس کا یہ نقصان اس کا یہ نقصان اس کا یہ نقصان صحت کے چینل جو یوٹیوب پہ زیادہ سنتا ہے پاگل ہو جاتا ہے بتا دوں میں ایک آدمی نے کہا آپ پراتے کھا رہے ہو صحت کے چینل میں میں نے کہا بھائی کھانے دو تمیز سے زندگی گزارنے دو تمیز سے زندگی ورنہ آپ یوٹیوب پہ پراتھا لکھ کے سرچ کرو تو پراتھے سے زیادہ زہر دنیا میں کوئی ہے نہیں اتنا چھوئی موئی اپنے آپ کو نہیں بناو صبح ناشتے میں کیا کھائیں کہنے وزن بڑھتا ہے میں نے کہا جب بڑھنے لگے گا تو چھوڑ دیں گے ابھی تو نہیں بڑھ رہا ابھی تو ہم اکتر کی لوگ ہیں اکتر تو صحیح ہے نا میرا خیال ہے اگر پراتھے سے وزن بڑھنا شروع ہوگا تو کم کر دیں گے وہ اکتر پہ آگے قدرت نے سیٹ کر دیا ہے تو آدمی خود اپنا بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں زیادہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہماری باڈی اللہ نے اتنی پیچیدہ بنائی ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنے حساب سے خود ایڈجس کر رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی خود بتا رہی ہوگی کہ دو نمبر چیز جا رہی ہے میدے میں تو چھوڑ دو پھر اس کو اب جیسے آپ نے پراتھا دو کھا لی ہے تو دوپہر کھانا نہ کھاؤ پھر آپ باڈی بتا رہی ہوتی ہے کہ دو پھوڑ چکا ہے مزید پھوڑنے کے تیرے اندر گنجائش نہیں ہے تو نہیں پھوڑو یہ ڈاکٹر سے کیوں پوچھ رہو کہ ڈاکٹر صاحب میں نے دو پراتھے کے کیا ہمیں لنچ کھا سکتا ہوں لنچ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سمجھدار ہوگا وہ بھی کہے گا بھوڑ لگ رہی ہے تو کر لے اگر دو پراتھے صبح کھا کے بھی دوپہر کو شدید بھوڑ لگ رہی ہے اس کا مطلب پیٹ آپ کا خاندانی ہے صحت آپ کی خاندانی پھر کھالو نہیں لگ رہی تو نہیں دنیا میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھے چھوڑ دو اتنا نہ پھوڑو کہ میدہ کیب بس کر یار بس بہت ہو گئی اس سے پہلے پہلے کیا کر لو دو نیوالے آخر میں اتنا ہو کہ یار اب مزید دل چاہ رہے لیکن چھوڑ دو یہ چیز پر عمل کرو گے انشاءاللہ فٹ فارٹ رہو گے لیکن اللہ چاہے گا تو اللہ نہیں چاہے گا تو سارے صحت کے ٹوٹکوں پر بھی عمل کر کے مرو گے تو وہ لوگ بہت زیادہ وہمی ہوتے جا رہے ہیں آج کل بھائی یوٹیوب والا تو پیسے کمارا ہے وہ تو ویورشپ کے ذریعے اس نے تو کچھ نہ کچھ لانا ہے وہ تو بعض دفعہ ایک چیز ضروری نہیں بھی ہوتی پھر بھی لانا رہا ہوتا ہے ہاں جو بیچارے کافی زیادہ اچھ چکے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جب پیدا ہوئے تھے تو تھوڑے سے تھے اب کافی زیادہ ہیں وہ ٹھیک ہے قدرت نے ان کو اتنا بنایا نہیں تھا بہت زیادہ ہو گئے ہیں وہ اب ان کو چاہیے اتنے ہوں جتنے ہیں آپ اصل پوزیشن پہ ان کے لیے پھر یہ ڈائٹ پلین و لین ہوتا ہے کہ یار یہ کرو یہ کرو ایسے کرو اور پھر یہ روٹی چاول بلکل ختم کر دو پراتے پراتے تو سوالی پیدا ہو وہ پھر آہستہ آہستہ جب تک نتھر نہ جائیں جتنے تھے قدرت کی طرف سے اتنے نہ ہو جائیں اس سے پہلے پہلے پھر ان کے لیے یہ چیزیں شدید نقصان دیں ورنہ جیسے ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہے گزارو آدمی اپنی باڈی کو جس چیز کا عادی بناتا ہے باڈی پھر اسی کی عادی ہو جاتا دیکھو انگریز یہاں آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں وہ اتنی انہوں نے ہائی جینی خورا کے کھاتے ہیں نا وہ یہ نہاری ویہاری یہ کینیا میں سب سے زیادہ مرچیں کھائی جاتی ہیں مرچوں سے ان کا میدہ خراب نہیں ہوتا مرچوں سے کینیا والوں کا نہیں وہ مرچیں پھوڑتے ہیں تباہ کے ایک آدمی جس کو عادت نہیں ہے وہ کھائے گا تو مرچوں سے ان کا میرد کیا